ڈلی انسی آر میں پردوشن کا اسطر بڑا ہے نویڈا گریٹر نویڈا میں پولیوشن کا اسطر ایک آ ایک بڑا ہے نویڈا کا ایک یو آئی چار سو چار کے بعد پہنچا گیا ہے گریٹر نویڈا کی بات کہیں تو گریٹر نویڈا میں بھی ائر کوالٹی انڈیکس میں خاصہ اضافہ ہوا ہے یہاں کا ایک یو آئی تین سو پتیس تک جا پہنچا ہے تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں غازیباد وہ شہریں جو ابھی سب سے زیادہ پردوشن شہروں کی لسٹ میں سب سے ٹاپ پر ہے ڈلی نویڈا اور غازیباد تینوں ہی جگہ ایک یو آئی کی استطی بہت خراب ہے دیکھیں میرے سیئوگی محید بکشی کی ایک رپورٹ ڈلی میں اب تک پردوشن جو ہے وہ آنکھڑوں میں نظر آ رہا تھا لیکن اب پردوشن کی تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دھند اور دھواں یعنی سموک کی جو چادر ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے پوری طریقے سے سموک کی تصویریں جو ہیں وہ کیمرے میں صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ دلی میں اس وقت دپاولی کا دن ہے عمومن دپاولی کی رات کے بعد اگلی صبح خطرناک ہوتی ہے لیکن دپاولی کے دن میں ہی اس طریقے کے حالات ہیں کہ پردوشن کی جو پرت ہے وہ صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے ایک سموک کے روپ میں آپ کسی بھی طرف نظر دوڑائیں گے تو اسی طریقے کے حالات جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے یہ آئی ٹیو کی بیلڈنگز ہیں دیکھ لیجئے یہاں سے کچھ دوری پر دوسری بیلڈنگز ہیں جو ابھی آپ کو دھند میں گھری ہوئی نظر آئیں گی لیکن یہ دھند نہیں یہ سموک ہے یعنی کہ دھول کے کان جو ہیں اس وقت ایٹموسیویر میں اس قدر ہیں کہ سامنے سپش طور پر دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ حالات خراب کر رہے ہیں آپ کو ہم یہاں پر بتاتے چلے کہ اس وقت اگر ہم انڈیکس کی بات کریں تو پولیشن کا انڈیکس بھی 349 یعنی 339 ڈلی میں ہے یہ تصویر دیکھ لیجئے جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ 349 جو ہے وہ پردوشن کا ستر ایک یو آئی لیول جو ہے وہ پہنچ چکا ہے یعنی حالات جو ہیں وہ دھپاولی کے دن میں ہی خراب ہو گئے ہیں رات کی تو بات ہی الگ ہے ابھی پٹاکوں پر بین ہیں بابجود اس کے جس طریقے کے حالات ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اثر جو ہے وہ دکھ رہا ہے کیونکہ کئی جگہ آتش باجی جو ہے دھپاولی سے ایک رات پہلے بھی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسی تصویریں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں پریشان کر رہی ہیں یعنی کہ اگر دھپاولی کی رات کو بھی نہیں سمجھ لے تو پھر اگلی صبح اور خطرناک ہو سکتی ہے اور اس میں اور اضافہ کیا ہے موسم نے کیونکہ ہوا کی گتی جو ہے وہ آٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کے آس پاس چل رہی ہے یعنی کہ جو دھول کے کن ہیں جو ڈسپرس ہونے چاہیے تھے وہ واتاورن میں ساف طور پر دیکھے جا رہے ہیں اگر یہ ہوا جو ابھی کچھ دن پہلے تک پندرہ کلومیٹر سے بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ساپ سے چل رہی تھی اسی طرح چلتی رہتی تو حالات یہ نہ ہوتے لیکن چھے تاریک سے پہلے ہوا بدلنے کا ہوا کی دشا بدلنے کا اور ہوا کی گتی بدلنے کا بھی کوئی اندازہ جو آنکلن ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے اور موسم ویباق کی مانے تو اسی طریقے کی صدی بنی رہے گی یعنی دلی والوں کی پریشانی پھر حال تو کم ہوتی ہوئی دو دن تک نہیں دیکھ رہی ویڈیو جنللسٹ امیت ماچو کے ساتھ محید بخشی نیوز نیشن ڈلی